اصل بات جو ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گی یہاں پر ہم میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم تھے پانچ بہن بھائی تین بہنیں اور دو بھائی ہماری شادی کے لئے جنا رشتے آنے لگے پھر ابو نے کہا کہ میں نے رشتے جیسے ہمارے ہم بچپن میں ہوتے دادی نے ہمارا رشتہ بھی کر دیا تھا جیسے ہم سب کزنوں کے جنا رشتے کر دیتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے میرا جنا میرا اور فاروق کا رشتہ ہوا سلمہ اور اسکر کا ہوا جیسے میری بہن جو تھی زہرہ اس کا نام تھا زہرہ اور یہ زہری زہری جو لگا رکھا ہے یہ بھی سب فیک ہے اس کا نام زہرہ تھا اس کا رشتہ بھی میرے کزن کے ساتھ جنا ت ایک رشتہ اس کا ہوا تھا ایک جنہ فاطمہ کا ہوا تھا ہمارے بڑے کزن کے ساتھ سجاد کے ساتھ اور میری جو بہن تیزارہ اس کا رشتہ ہوا تھا آزاد کے ساتھ جو ابھی میرا کزن ہمارے ہاں بھی مزدوری کرتا ہے بیچارہ وہ بھی تو وہ شروع سے ایسے ہی تھے گاؤں سے اٹھ کر آ گئی تھا چاچو سرور کے گھر ان کا گھر تھا تو یہاں پر رہتے تھے پھر بعد میں سجاد سو دیا رب تھا تو اس نے ایسا ایسا پیسے جوڑ کے اپنا گھر لیا پھر انہوں نے اور مش invaluable جب میری بہن کی شادی ہوئی تو ان کے پاس اپنا گھر تھا اور شادی نہیں شادی کے وقت نہیں تھا نہیں تھا وہ چاچو سرور کے گھری رہتے تھے اس وقت بھی ان کا گھر نہیں تھا تو ایسے جو انا میری بہنکی یہاں پر شادی ہوئی جب ہماری شادی ہوئی تب میری بہنکی ہو گئی شادی یہاں پر مہی میں ہم لوگ آئے اور جون میں ہماری شادی ہو گئی وہاں پر جیسے شادی فکس کرتے ہیں ہمارے میاز ہوتا ہے تو میاز یہاں پر ہو گیا سب کچھ ہو گیا کہ بہن یہاں فلان طریقہ آپ آجائیں فلان کو شادی ہو جائے گی یہ ہو گا وہ ہو گا تو اس طرح سے سب باتیں سب سے پہلے تو میری نا آنٹی جیسے میری ساس میری اماں ہیں آپ جو کافی سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ساس ہے یا ماں ہیں اور یہ آپ کے ابو ہیں یا سوسر ہے تو یہ میری ابو ہیں اور یہ جو میری ساس ہیں یہ اب میری ماں ہیں تو ادھر آئی تھی حج پر فاطمہ لوگوں کے گھر رہتی تھی تو جیسے ہمارا آنا جانا نہیں تھا تھوڑا یہ رشتوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا تو امی نے کہا ساس میری نے کہا کہ میں نے جانا ان کو ملنا ہے مجھے اور امی کو سب کو ملنا ہے تو ہم لوگ جانا ہم جیسے وہاں پر ایک تعلق تھا ہم سائے بھی ہیں یہاں پر پاکستان میں تو ان کے گھر جانا چاچی بھی آگئی امی بھی چلی گی ہم سب بین بائی چلے گئے تو ادھر ہم لوگوں نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا تو میری ساس کہنے لگی امی کو کہنے یہ رشتہ میں ہی لوں گی اپنے کہیں اور رشتے کی ہاں نہیں کرنی یہ آج بھی میری بہو ہے اور شروع سے میری بہو تھی اور یہ میری بہو بنے گی انشاءاللہ تو امی اور چاچی نے وہاں پر بیٹھ کر فکس کر دیا پھر چاچی پاکستان آگئی پھر یہاں پر آکے چاچ اکبر ہمارے گھری رہتے تھے تو ان سب نے جانا پھر یہاں پر جیسے ہوتا ہے بیادری میں بات چیت شروع ہو گئی کہ بھئی آپ بچے آ رہے ہیں واپس پاکستان میرے ماں وہ سب کو بتایا امی نے بھی کہا کہ بھی ہم لوگ آئیں ہم لوگ پاکستان آئے جہاں پر ہماری شادی ہو گئی میری بھی ہو گئی میری سسٹر کی بھی ہو گئی میرے بھائی کی بھی ہو گئی اصگر اور سلمہ کی میری اور فاروق کی زہرہ اور ازاد کی میرے خزن کے ساتھ تو یہ تھا ہماری سٹوری پھر ہم لوگ واپس آگئے ہمارے چھوٹی ختم ہونے والی تھی ہم لوگ واپس آگئے سارے کے سارے اصگر بھی آگیا میں بھی آگئی میری بھین زہرہ بھی آگئے ہم لوگ سعودی عرق چلے گئے پھر وہاں جا کے نا ویزا ویزا نہیں عمرے پر ہاں ازاد کو عمرے پر منگوائی وہاں پر رکھا اور پھر وہ جو نا وہاں پر ان دونوں کی نہیں بنی ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے میری بھین جو نا کہ بھئی ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے اور ہمارا جیسے کوئی ہوتا ہے اس طرح کے خراجات جو وہاں پر اے شرام ہماری بہنوں نے ہم نے دیکھے تھے تھوڑا جہاں تو ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا کہ ہاں ان کا اپنا گھر ہو تو بھی کچھ ہوتا ہے تو ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا اس وجہ سے کچھ میری بھین کا جنا ان کے ساتھ رشتہ چلا زیادہ تو میری بھین نے ان سے طلاق لے لی طلاق لے کے پھر وہ جہاں جیسے ہمارے رشتے دار نے وہ گئی ہے وہاں پر شادی کر لے اپنی مرضی سے تو ہمارا آنا جانا جیسے نہیں اور اس نے مرضی کے ابو اور امی کے مرضی کہ خلاف جو شادی جا کر کی تھی تو اس کی خلاف ہی سب لوگ تھے تو امی کہتی بس وہ ہمارے لئے اب مر گئی ہیں اور ابو نے بھی جنا آج تک ابو نے اس کو مو نہیں لگایا جیسے بولتے ہیں متھے ہمارے ہیں بولتے ہیں متھے نہیں لگایا آج تک اور ہم چھوٹے تھے جب سعودی رب چلے گئے وہاں پر ابھی بھی وہ وہاں پر ہیں کبھی کبھار احشا سے اس کی جنا بات بھی ہوتی ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے میں جھوٹ کیوں بولوں